دوستو نمشکار ان صاحب کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں بیٹ وین صاحب جنہوں نے ایک گورنمنٹ آفیسر کی بیٹ سے دھلائی کری لیکن بات میں یہاں پہ ان کی نہیں کرنے آیا ہوں بات آج اس کی ہوگی یہاں پہ کہ جس گودی میڈیا نے ان کی حرکت کو پہلے چھپایا اور پھر جب ہمارے پردان منتری جی نے سانسد میں بیان دیا اس کے بعد پھر اس پہ انہوں نے بات کرنا شروع کیا یعنی کی میڈیا نے میں بات کرنا ہوں مین سٹریم میڈیا کی کہ جب ہمارے پردان منتری جی نے کہا کہ یہ غلط حرکت ہوا ہے تب میڈیا اس پہ سنگیان لیتے ہوئے اس پہ چڑچا کرنا شروع کیا یعنی کی صاحب نے اگر ہاں کہہ دیا یہ غلط ہے تب ہی اس چیز کو دکھائیں گے اگر صاحب نے غلط نہیں بولا تو اس کو چھپا کے رکھیں گے یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ الیکشن کے بعد ٹی وی ویورشپ میں تقریباً بیالیس پرتیشت کی کمی آئی ہے یہ جو کمی آئی ہے یہ کافی چوک آنے والی ہے جس طرح سے گودی میڈیا نیوز گھول کے لوگوں کو پلا رہی تھی اور اپنا جو ان کا ایک مقصد اپنا ایک ایجنڈا تھا اس کو چلا رہی تھی لیکن اسی میں اب بیالیس پرتیشت ٹی وی ویورشپ میں کمی آگئی ہے دوسری بات یہاں پہ ہے کہ کیا یوٹیوب آز کے ڈیٹ میں نیو چینلز جو مین سٹریم کے نیو چینلز ہیں ان کو کری ٹکر دے پا رہی ہے بلکل دے پا رہی ہے لیکن اس آنکروں کو شاید کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھا جا رہا ہے میں یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت تھا زمانہ تھا جب بڑے بڑے فلمی کلاکار ٹی وی پہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے اس کو وہ بہت چھوٹا سمجھتے تھے بٹ اب سمیہ وقت بدل چکا ہے اور اب سارے کلاکار ٹی وی پہ کام کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے کچھ یوٹیوب جو آز کے ڈیٹ میں ہے اس کے اوپر سارے ٹی وی جو نیو چینلز والے ہیں وہ بھی اپنی کلپنگز ڈال رہے ہیں اس کے کیا وجہ ہے کیا یوٹیوب ان نیو چینلز کو کرا ٹکر دے پا رہا ہے آز کے ڈیٹ میں جی ہاں دے پا رہا ہے آج میں اسی کو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے دوست یوٹیوب کے سہارے لڑائی لڑ رہے ہیں سچائی کے سہارے لڑائی لڑ رہے ہیں وہ واقعی آز کے ڈیٹ میں نیو چینلز کو ٹکر دے پا رہے ہیں جی ہاں دے پا رہے ہیں یہ میں آپ کو آنکروں کے ساتھ بتاتا ہوں لیکن جس طرح سے احمیلے صاحب نے بیٹ سے دھلائی کری اور بیٹ مین کے نام سے مسہور ہو گئے آز کے ڈیٹ میں ان کی حرکت کو چھپایا اور جب صاحب نے اس پہ بیان دیا تو میڈیا نے اس کو پھر دکھانا شروع کیا مجھے اس بات پہ ایک چھوٹی سی کہانی آراتی ہے کہ ہم لوگ بچپن میں ایک کہانی سنا کرتے تھے کہ ایک راجہ تھا اس کو بیگن کی ایک دن سبجی کھلائی گئی اس کو بیگن کا سبجی اچھا نہیں لگا تو راجہ نے دربار میں کہا کہ بیگن کی سبجی تو بہت بڑی ہوتی ہے تو اس کے چاٹوکار مندری نے جواب دیا جی حضور اسی لئے تو بیگن نام پڑا ہے لیکن پھر ایک دن راجہ کو جب بیگن کی سبجی کھلائی گئی تو اس کو بہت اچھا لگا تو راجہ نے بیگن کی تعریف کری بولا بیگن کی سبجی بہت اچھی ہوتی ہے اسی چاٹوکار مندری نے جواب دیا جی حضور اسی لئے تو اس کے سر پہ تاز دھرا ہے یہ سبجیوں کا راجہ ہے جناب راجہ نے کہا کہ اس دن تو تم بیگن کی بڑائی کر رہتے جب میں نے بڑائی کری تھی تو مندری نے چھوٹتے ہی جواب دیا کہ حضور میں گلامی بیگن کی نہیں آپ کی کرتا ہوں آپ جس کو اچھا کہیں گے میں اس کو اچھا ثابت کر دوں گا جس کو آپ برا کہیں گے میں اس کو بڑا ثابت کر دوں گا کچھ اسی طرح کا حال چاٹوکار میڈیا کا ہو چکا ہے آج کے ڈیٹ میں چلی بات کرتے ہیں یوٹیوب چینلز کی آج کے ڈیٹ میں یوٹیوب چینل نیو چینلز کو کری ٹک کر دے رہی ہے حالانکہ یہ آنکڑا اگر صحیح طور پہ اگر آگیا آنکڑا آئے تو یہ ثابت بھی ہو جائے گا چلی میں آپ کو کچھ ایسے آنکڑی دیتا ہوں جو میں نے بیبین سائٹ سے اکتریت کیے ہیں سب سے پہلا آنکڑا یوٹیوب کے جو ایکٹیو یوزر ہیں پرمند کے وہ دو سو پین سٹھ میلین ہو چکے ہیں آج کے ڈیٹ میں اور اسے جیدہ ہی کروز کر چکے ہیں وہیں فیس بک بھی تقریباً دھائی سو میلین کروز کر چکا ہے جو ایکٹیو یوزر ہیں فیس بک کے اگر وہیں پہ بھارت میں ہم ٹی وی کی بات کریں تو تقریباً تین سو میلین گھروں میں آج کے ڈیٹ میں ٹی وی ہیں وہیں پہ اگر ہم سمارٹ فون کی بات کریں تو تقریباً چار سو اڑ سٹھ میلین لوگوں کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے آج کے ڈیٹ میں جو دو ہجار بائیس تک ہوتی ہوتی دو گنا ہونے کی سمبھاب نہ ہے یعنی کہ نو سو میلین تک پہنچ جائیں جو تین سو میلین ٹی وی ہیں لوگوں کے گھروں میں اور وہیں پہ چار سو اڑ سٹھ میلین کے قریب سمارٹ فون ہے لوگوں کے ہاتھوں میں تو آپ اپنی یوٹیوب پہ طاقت سمجھ دکھتے ہیں ایک آنکرہ اور چوکانے والا آیا ہے ایریکشن کنزومر کا ایک آنکرہ ہے کہ لوگوں کی آج کی ریٹ میں پہلی پسند on demand ویڈیو یعنی کہ پہلا demand وہ یوٹیوب پہ ہی ویڈیو جا کے دیکھنا پسند کرتے ہیں چاہے وہ news ہو چاہے entertainment ہو چاہے کوئی بھی information وہ یوٹیوب پہ ہی جانا پسند کر رہے ہیں آج کی ریٹ میں یہ بھی چوکانے والا آکڑا ہے کل ملا کے ویڈیو on demand یعنی یوٹیوب فیس بک کی demand بہت بڑھتی جا رہی ہے اور بہت تیجی سے گروہ کر رہی ہے لوگوں کی جو پہلی پسند ہے وہ آج کے ڈیٹ میں یوٹیوب یعنی کی social میڈیا ہی بن چکی ہے کسی بھی information کے لیے تو نیو چینل کو جو تتھا کثیت گودی میڈیا میڈ 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 میڈیا ہے ان کو کرا ٹکر دیا جا رہا ہے یوٹیوب چینل کے تھو اب ترن اوور کی بات کرتے ہیں جو نیو چینل کی میں سر ترن اوور کی بات کرنا ہوں تو کروڑ اوفیشل بہت چکی ہے اون اوفیشل آکرہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے اون اوفیشل میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سن 2017 میں گوگل نے اپنی ٹرن اوور تقریبا 6000 کروڑ کی کارو بات تھی لیکن وہیں پہ بزنس ورل نے بتایا تھا کہ یہ چار لاک کروڑ سے زیادہ کا کارو بار کر رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 6000 کروڑ کی بتائی جا رہی تو وہ بھی کتنے کروڑ ہوں گے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایریکشن کنزومر کے ڈیٹا کے مطابق آدھے کنٹینٹ آج کی ضروری ہے کہ ای کامرس کی مارکٹ ترہ ترہ کے جو انٹرنیٹ سے ریلیٹی یہ ای کامرس وغیرہ کے بزنس شروع ہوئے ہیں جو ایپ بیسٹ کمپنیوں کی بزنس ہے ایک آنکڑے کے مطابق تقریبا تقریبا دو سو بلین سے چیار کی بڑی مارکٹ یہ بن چکی ہے اور آنکڑوں کے ایک مطابق ہی تقریبا ان سٹارٹ اپس کی وجہ سے تقریبا تین سے چار کرو لوگوں کی نوکری تو جائے گی جائے گی اور جو جا بھی رہی ہے دکھائی بھی دے رہی ہے وہ ہی پہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم سارے جو بڑے بڑے پندرہ انٹرنیٹ کے بڑے بڑے کمپنیز ہیں ان کا ترنوور تقریبا تیس لاکھ کروڑ سے جیدہ کی ہو چکی ہے لیکن ٹیکس کے نام پہ زیرو سرکار کے پاس آ رہی ہے جس کا کوئی لیکھا جو کھا نہیں آج کے دیٹ میں یہاں پہ ایک آنکرہ کی آرام سے رہ رہ ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہی ایک اور بات کریں تو ہمارے پردان منتری جی بات کرتے ہیں کہ 2022 تک ہم 5 trillion کی economy بنا دیں جو موجودہ 2 6 trillion کی economy ہے اس کو 5 trillion کرنے کی بات چل لی ہے لیکن ہوگا کیا ان جو گریبی ہیں ان کیا حال ہے جو بڑے بڑے multinational corporate کمپنیاں آ رہی ہیں وہ جو لیور کا سوشن کر رہی ہیں چاہے وہ آج کے ریٹ میں ٹیکسی بار ہوگا کس طرح سے شوشن ہو رہا ہے اور بہت ساری جگہ ہے ہوتل اندسٹری بھی بہت آئی تب سے بہت ساری کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کا کوئی چرچہ میڈیا دکھانا نہیں چاہتا جس اسی وجہ سے اس میڈیا کو ترہ ترہ کے نام سے آج کے ریٹ میں جانا چاہتے ہیں بھوپو میڈیا گودی میڈیا پتہ نہیں کیا کیا نام دیا جا رہا ہے وہ ہر ایک بھارتی پر سہارے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے دوست پترکار جن کی نوکریاں چلی گئی جن کو نکال دیا گیا کیونکہ وہ سچائی دکھانا چاہتے تھے وہ آج یوٹیوب پر لر رہے ہیں سچائی کے ساتھ لر رہے ہیں ان کو پہلے سیلوٹ کرنا چاہیے اور آپ اگر یہ یوٹیوب اس گودی میڈیا کو اوورٹیک کرے گی ہی کرے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے شکریہ دوستو جہند